ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام بس ٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی امید ہے ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے آٹھوے مہینے کا چودمہ دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا سال کے آٹھوے مہینے کا چودمہ دن پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی ایک خوشکوار خوشیوں بھرا دن ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پہ پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست ایک آزاد مملکت مارز وجود میں آئی آج پاکستان کا یومِ آزادی ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یومِ آزادی جشنِ آزادی بہت بہت مبارک ہو اس وطنِ عزیز کی ترقی اس کی سلامتی کے لیے ہم اپنی تمام تر طوانائیاں بروے کار لائیں گے اس عہد کی تجدید کی آج سبھی نے اور اس ملک کا بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو خاتین ہو ہر کوئی اپنے اپنے شعبے میں اس وطنِ عزیز کی ترقی اور سلامتی کے لیے کوشہ ہیں کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں اس وطن کے ہونے سے ہی ہماری شناخت ہے ہماری پہچان ہے اور اس وطنِ عزیز پہ ہم جیسے بہت سے قربان کیونکہ اس وطنِ عزیز کے آگے اور کچھ نہیں ہے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم جس بارے میں بات کریں گے آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم مقامی اور بین الاقوامی خبروں پر تبصرے اور تجزیع پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے برادر دوست پروسی ملک عوامی جمہوریت چین سے مطالق معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ چین جو کہ ہمارا دوست ملک ہے اور وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے مختلف شعبوں میں ہمیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی نظر آ رہی ہے پاکستان کے لیے بھی اس میں کہتے ہیں کہ مثال موجود ہے کہ اس موڈل کو فالو کر کے پاکستان جو ہے وہ بھی ترقی کے ان منازل تک پہنچ سکتا ہے ترقی کے سفر میں چین کے ساتھ پاکستان بھی شریک ہے جس کا عملی مظاہرہ ہمیں چین پاکستان اقتصادی رہداری کی صورت میں نظر آتا ہے چین نے حالیہ مہینوں میں بہت سارے ممالک درجن و ممالک کے لیے ویزا فری داخلے کا اعلان کیا اور جس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو سیاحت ہے یا لوگوں کا جو چین کا جو دورہ ہے اس تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس پہ ذرا آج بات کریں گے ہمارے سے ٹلفون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کارریم آشوکت صاحبہ السلام علیکم وآلیکم السلام ناصر صاحب بہت بہت شکریہ میری طرف سے آپ سب کو ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل تھی ٹیم کو جو تمام ناظرین اور سامین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو پاکستان کا جشن آزادی بہت مبارک ہو اور یہ پروگرام آج میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی پاک چین دوستی کو کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک کے طور پر تو موجود ہے ہی لیکن جہاں کہیں بھی پاکستان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں ایک اہلی دوست کے طور پر آپ کو چین کا ساتھ نظر آیا اور جس کا آپ نے بھی اپنے اقتدائیے میں بات کی کہ کیسے چاہے ہم پاک چین اقتصادی رہداری کی مثال دیں یا اور ایسی بہت ساری مثالیں دیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہمارے پاس اگزیمپل کے طور پر مثال کے طور پر جو ہے چین موجود ہے اور آج اگر ہم اپنا جشن آزادی منا رہے ہیں تو یہ یقیناً ایک انٹروسپیکشن کا بھی دن ہے کہ ہم دوسرے ممالک خاص طرح کی چین جیسے ترقی آپ کا ملک سے دیکھیں سیکھیں اور وہ ملک جو آپ کو ہر تمہار آپ کے ساتھ ہے ہر طرح کی ٹریننگ بھی آفر کرتا ہے اپرچونٹیز بھی آفر کرتا ہے تو بطار قوم یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام اپرچونٹیز سے فائدہ بھی اٹھائیں ان کو اویل کریں اور اپنے ملکوں میں بھی اسی طرح ترقی لے کر آئیں جس طرح آج ہم چین کی مثال دیتے ہیں اور پوری دنیا اس کے موڈلز کو فالو کرتی ہے بلکل 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 ایسا ہی اچھا تو ریمہ جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ چین نے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لیے اس کا ایک پیغام ہے اور وہ ہے مشترکہ مستقبل کی تشکیل اس حوالے سے چین اپنے ہاتھ اقدامات ہمیں کرتا ہوا نظر آتا اور اس نے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھولے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ چین کے بارے میں اتنی معلومات ہے نہیں لیکن جب چار دھیانیوں پہلے جب اوبنپ کی پالیسی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ مارز وجود میں آئی اور اس کے بعد سلولی گریجولی اور خاص طور پر جب سے صدر شی چنپنگ جو ہیں وہ اقتدار میں آئے ہیں بہت ہی ایک وائبرنٹ معاشرے کے طور پر چین جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے مختلف شعبے کوئی بھی آپ شعبہ لے لیجئے اسی میں ایک شعبہ ہے سیاحت کا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہمیں ایک بھوم جو ہے وہ نظر آتا ہے آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کے مورکات کے بارے میں اگر روشنی ڈال سکیں جی بہت شکریہ جس طرح ناظر صاحب آپ نے بات کی کہ جو اوپن اپ کی پالیسی ہے وہ اگر چار دہائیوں پہلے شروع ہوئی اور کیسے جو ہے ہم نے بیکھا کہ اگر ہم اکثر اپنے پروگرام یہ نہیں کہ جین پہلے دن سے ہی بہت ترقی آفتا اڈیا ڈیولپ ملک تھا دائری بات ہے اس میں پوری قوم کی ان کی سٹرادل شامل ہے اس میں چھوٹے بچے سے لے کہ ان کی ساٹھ ستر سال کا بزرگ بھی شامل ہے جو کہ چالیس سال پہلے بھی اسی طرح محنت کر رہے تھے اپنے ملک کے لئے کوشان تھے اور آج بھی وہ کر رہے ہیں اس کو ترقی کا یہ جو سفر ہے یہ یقیناً ایک موڈل کے طور پر باقی جو تمام ڈیولپنگ کانٹریز ہیں ان کے لئے موڈل کے طور پر موجود ہے کہ وہ اس کو سٹاڈی کریں اور دیکھیں جہاں تک دیکھیں اوپن اپ پالیسی کی بات ہے یہ ایک اکیلے کسی ایک پولٹیکل لیڈر کے انانسمنٹ نہیں ہو جاتی یا کہہ لیں کہ کسی ایک پولٹیکل پارٹی کی جو ہے وہ ایجنڈا سے نہیں بن جاتی دیکھیں اس میں ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور جب ہم سین کے اس اوپن اپ موڈل کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پوری دنیا کے لئے جو ہے وہ اپنے سیاد کے بھی دروازے کھولے انہوں نے پوری دنیا کے لئے جو ہے اپنے اس سے جو جب آپ اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیکھئے ایک چیز جو آپ اس سے لیسن لین کر سکتے ہیں وہ ایڈاکٹی بیلیٹی کا ہے کہ اپنے اندر وہ ایبزوب کرتے ہیں وہ سیکھنے کی ایک کوشش کرنے کی ایک جہت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آج وہ اتنے ترقی آفتہ بھی اور ان کے ملک کی جو ایکانومی ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی آلمی معیشت ہے اس سال جو سال دوہزار چوبیس کا جو پہلا ہاف ہے اس میں جو چائنہ بوم ٹریول بوم کو جو ہے ایک مثال کے طور پر پوری دنیا بھر میں پیش کیا گیا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں ہم چھوٹیاں ہوتی ہیں تو جو خاص کر کے ترقی آفتہ ممالک کی طرف سفر کرنے کا سوچتے ہیں ویڈاوٹ ریالائزنگ کہ جی وہاں پر ہمارے کتنے پیسے لگیں گے آپ اس ملک کو جا کے ایک سوٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے انسان کی ایک نیچر ہے کہ اس میں ہر وقت سٹرگل بھی کرتے رہنا اور اس کو نئے سے نئے چیز کی تلاش رہتی ہے تو چین کی جو اوپن اپ پالیسی ہے اس میں اس سال اس کا اتنا امپیکٹ نظر آیا ہے کہ چین کی حکومت کی طرف سے جو آداد و شمار نظر آئے ہیں اس نے یہ کہا گیا ہے کہ اس سال تقریباً پندرہ میلین جو ہیں وہ فورن ٹرابللرز جو ہیں انہوں نے چین کے پہلی جو ہے مصطفل کیا ہے چھے ماہ میں اور تقریباً ان کا جو ہے یہ ون سٹی ٹو پوائنٹ سیون پرسن جو ہے ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس شور سے کیسے نہ صرف یہ کہ ہمارے ناظرین اسامین اس سے تفاصل رہیں گے کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اچھے بچوں کے لیے ایکٹیوٹیز موجود ہیں یا ہمارے سٹوڈنٹس نے تعلیم حاصل کرنے جانا ہے تو وہاں اپرچنٹیز یا یونیورسٹیز موجود ہیں تمام تر شعبہ جات کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تمام سیکٹرز کی ساتھ ساتھ ہوگی تو اس کا جو ایک پوزیٹیو انپیکٹ ہے وہ آپ کے ٹوریزم سیکٹر پر نظر ہے جب ہم ناظر صاحب ہمارے ناظرین کی اس سے اتفاق کریں گے دیکھیں جب ہم چھوٹیاں پلان کرتے ہیں تو ہماری پہلی کوشش کیا ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں ہم ریلیکس رہے اگر ہم ورکنگ مدرز ہیں ورکنگ وائز ہیں ورکنگ خواتین ہیں وہ چاہتے ہیں ہم جا کے ریلیکس کریں اچھے ہوتیل وغیرہ موجود ہوں سیفٹی اور سیکیورٹی ہر ایک ایک پرائیم وہ آتا ہے اسی طرح کود کے کھانے پینے کی سہولیت مہیتر ہوں خاص طرح کہ اگر چھوٹے بچے آپ کے ساتھ فیاملی ٹریول کر رہی ہیں یا اگر آپ کے ساتھ آپ کے والدین یا بزرگ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو کمفٹ ہے ان کا جو آرام ہے وہ موجود رہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جسے سیریہ میں آپ ٹریول کر رہے ہیں بنیادی صحت کے مراکز یا کچھ ایسے میڈیکل فیسیلیٹیز موجود ہیں یا نہیں ہیں روڈز تو بمپی نہیں ہے ٹوٹی بھوٹی نہیں ہے کہ اگر آپ خود بھی ظاہری بات ریلیکس کرنے جا رہے ہیں آپ انجوائے کرنا جا رہے ہیں آپ سفر ہی اتنا ٹوٹی بھوٹی روڈ پر کریں کشت کٹ کر جائیں تو آپ کا کب دل چاہے گا کہ آپ جا کے ہالیڈیز انجوائے کریں کسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سفر میں اخراجات آتے ہیں لیکن آپ کو ری کریشنل فسیسلیٹیز بھی چاہیے ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ایسی ٹوریس چاہیے ہوتی ہیں جو جو پیس پول موجود نہ ہو اور چین جیسے ملک آپ کو یہ آپ پیس فراہم کرے جہاں آپ کو لگے کہ ہر طرح کی سہولت میسر ہے لیکن اس کے مطابق وہاں پر ملے گی وہاں پر ہوسپٹیلیٹی مینجمنٹ ہی اتھنی بیشترین ہے کہ آپ کو کوئی فیلنگ نہیں آتی کہ آپ شاید کوری ارز کے کسی اور سیارے پر آگئے ہیں بلکہ ایسی آپ کے لئے فیسیلیٹیز جن کی تلاش میں آپ اتنا پیسہ خرش کرتے ہیں اور سکون دھوڑنے جاتے ہیں یا رسٹ دھوڑنے جاتے ہیں یا اپنی فیملی کو انجوائی کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ تمام سال آپ مہنت کرتے ہیں تو چین میں ظاہری بات ہے جب آپ اس موڈل کو سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ چاہے وہ چین کا کوئی ایسا سہلی علاقہ ہے یا کوئی ایسا پہاڑی علاقہ ہے جس کی تلاش میں ٹریول آہ ٹریولی جو ہیں وہ پوری نہیں ہوا پایا لیکن دوسری طرف آپ کو یورپ یا باقی اور ایسے ساؤٹی سیشن کنٹریز بھی نظر آتے ہیں اور پھر جب چین کو خاص کر 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 تو دیکھئے وہاں سیفٹی اور سیکیوریٹی آپ جاتے ہیں تو جب بھی کوئی فورن ٹرابلر بھی آئے گا تو وہ سوچ کرائے گا کہ دیکھئے چین میں اس کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہے تو وہ اپنا وزک پہ گئے گا جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا یورپ کنٹریز ہیں وہ چین پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کی جو ایسی پوپلگیشن کی جاتی ہے کہ وہاں پر جی ہومن رائٹ کوئیلیشن ہوتی ہیں یا وہاں پر ٹرابلرز کی سیفٹی موجود نہیں ہے تو ایسا تو کوئی ہمیں انسیڈنٹ میں کہیں بھی نہ سننے کو ملا نہ دیکھنے کو ملا بلکہ وہ ان کسی ارگنیزیشن یا اداروں کی طرف سے ہی پروپلگیٹ کیا گیا جو کہ چین کی ایکنی کو کسی نہ کسی طور پر دھچ کا پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ ٹوریزم سیکٹر اتنا زیادہ فلارش کیا ہے اور ظاہری بات جس طرح میں نے بہت سارے سیکٹر کا نام لیا کہ پور بھی ان والد ہے ری 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 تمام موجود ہو تو پھر کیوں پندرہ میلین افراد میں دنیا بھر سے چین کو ہی اپنے ٹوریس دیسٹینیشن کی طرف کو چنا چین کو ہی منتخد کیا تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی ویسٹرن میڈیا ایسا پروپیجنڈا ہے سوچ ہے تو اس کی مکمل طور پر نصیب ہوتی ہے اچھا ایک بڑی انٹرسٹن سی چیز ہے کہ ہر سال جو ہم گینیز ریکارڈ بھی دیکھ جاتے ہیں ہیپنیس انڈیکس سیلیکٹ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے چین مستقل عرصے سے اس انڈیکس کو گراف کو کہ وہاں جو لوگ ہیں صرف یہ نہیں بلکہ جو چین کی اپنی لوکل آبادی ہے وہ عوام آپ کو بہت خوش نظر آتا ہے اور یہی بات ہے کہ آپ کسی طرح کیوں بار بار آپ کو چین چاہے وہ اپنے دیار رائے پروجیکٹ کے تحت بات کی جائے کیوں کلچرل ڈپلومیسی یا پبلک ڈپلومیسی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پر فوکس کرتے نظر آتا ہے دیکھ آپ میں میری آج کوئی مجھ وزٹ کرتی ہوں یا میں نے وزٹ کیا ہے آج کی جو فرینڈ بنے اس وقت دوست بنے چاہے آپ راستے میں کہیں بھی رکھے لیکن وہ یادیں آنکھ ہمیشہ رہتی ہیں تصویروں کی صورت میں موجود رہتی ہیں اور جب موبائل کانٹیکٹ موجود ہے آپ دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا فیس بک اور اس طرح سوشل میڈیا ہینڈلز موجود ہیں کہ اگر آپ جب بھی ان سے رابطہ کرنا چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ملک کی کلچر کو اپنے ملک کی کلچر ثقافت کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور جب وہ اس تصویر شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں اپنے ملک کا گوشہ گوشہ دکھاتے ہیں تو یقینا ہماری بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگلے سال پھر چھٹیوں میں ہم اپنے بچوں کو لے چین ہی جانا اگر ہم پولیسی کو سٹڈی کریں لیکن جو اپن 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 اپنے پروگرام میں مطادب بار اس پر گفتگو کی ہے کہ کتنے بڑے بڑے ایکس پوز ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو وہ ڈیلی مجھے میں جین میں ایکس پو کی لے گیا اور مجھے کسی تینی باشند نے تن کیا یا مجھے تین کی حکومت کی طرف سے جو ہے ان مشکلات تر سامنا کرنا پڑا جس شوز تی کری بلیٹی آف چائنیز گورنمنٹ کے خاص تر کہ وہ کتنا فوکس کرتے ہیں کہ اپنی عوام کے لیے اپنے ٹورسٹ کے لیے انہوں نے آسانیہ پیدا کرنی ہے چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں اور اس بات کی گواہی اس طرح سے یورپین اور امریکی بھی دیتے ہیں جو کہ جن کی حکومت ہر وقت چین کے ساتھ وہ اپی گھنڈا کرنے بھی تولی ہوئی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں جن آسانی سے چین کا ویزا مہت کیا جاتا ہے یا وہاں پر ایکسپوز لگائے جاتے ہیں سٹالز لگانے میں اس طرح سے کوئی نہیں ہوتی تو آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ گارنمنٹ تو گارنمنٹ ہو بزنس کی بزنس ہو یا پیپل ٹو پیپل ہو یہ تین وں وہ فریم ہیں جس میں ہر ایک کو آسانی مہیت ہے اور ہر ایک بڑی کاروبار بھی کر سکتا ہے اچھا بڑی انٹرسنگ فیسی ہے کہ چلیں فرد کیا ہم نے کہہ لیا کہ بہت سارے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ممالک پاکستان کی اگر مثال دوں تو ہمارے ینگ سٹرز بھی سن رہے ہیں اور آج سڑکوں پہ ریڈیو ہمارے ساتھ ساتھ جشنی آزادی بھی منا رہے ہیں کہ ہم بہت سارے سٹڈی ایکس پوز دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہو رہے ہیں مختلف ممالک ہیں سب کچھ جو ہیں وہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ آپ مانتے ہیں کہ ہم ویکی یونیورسٹیز ہیں یا باہر مغربی دنیا سے جو بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے یونگسٹرز ہمارے یوٹ جو ہیں they are keen to visit China اور یہ ہی بجا ہے کہ China کی نہ صرف economy جو ہے اس وقت tourist destination کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بیاری رائے بیاری اتنا بڑا سالوں سے ہمارے سامنے ہم اس کی پر بات بھی کر رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ دس سال ہو چکے ایک تہائی میں کتنی زیادہ opportunities نہ صرف اس جنوبی ایشیا کے سجدے کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے آفر کی گئی کہ اس کو جو بات کرتے ہیں اور کیسے جو ہے آپ نے کنیکٹیوٹی لے کر آنی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یونیورسٹی کی بات کر لی جائے یا افریقی ریجن کی بات کر لی جائے یا اور ایسے ریجن کی بات کر لی جائے ان تمام ریجن میں جو ہے جتنے پروجیکٹ شروع کی گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو پبلک ڈکرامیس ہے آپ کو اقتصادی طور پر مستحقم کرنا ہے مقصدی طور پر آپ کو مضبوط بنانا ہے تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم یقینا اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا پاکستان اقتصاد تعلیم بھی ہمارے بہت سارے کالیگ ساتھ کام رہے ہیں اسی چین میں بھی چائنی کام کرتے ہیں اور جو ایک 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 ایرین آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے اگر تھوڑا سا آپ اس کو بہتر کر سکتے جی دیکھیں اگر ہم سی پی پروجیک کی بات کریں پاکستان دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے اس میں بھی چین کو سپورٹ فرہان کی گئی ہے بہت بہت تعداد میں چین سے وہ بھی چین تعداد رہے ہیں اسی طرح پوری دونی ستوڑنس ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے ترور کریں آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح سے مہنگ ملک یا انڈان شہد پوریزم کے پوریزم کی پوریزم کی پوریزم سے دیکھا جائے ہیلت کی پوریزم سے دیکھا جائے تو جس ملک میں آپ اس طرح کی تمام فسیسلیٹیز نظر آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد جو وہاں جا کر علم حاصل کرے گی ترقی کرے گی کامیابی حاصل کرے گی اور جس طرح سے ایک سیول لائی نیشن کی طور پر نظر آتی ہے اسی طرح آپ کی قوم ہے اس کو ایک نئے تشکیل نوع جسے کہنا چاہیے کہ ہو سکتی ہے تو ہمارے بھی یونگ سیز فرض بنتا ہے کہ وہ ضرور ان اپیجنیٹیز سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آج ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے لیوکھوں کی تعداد میں ملین جو ہیں وہ فارنر جو ہیں وہ چین سکتے ہیں تو اس کی بہت کی طرف سے آپ سپورٹ حاصل ہے کہ چائنہ ٹرائول جو ہے وہ اس موڈل سے سکھیں پیپل ٹو پیپل ایکشینج پرسام کریں اکنومک اور کلچرل ایکٹیوٹیز کو جو پروموت کریں تو آپ کے ملک میں بھی جو ٹورس دیسٹینیشن ہے وہ ایکسیل ہوتے ساری آپ کی بات کرتی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ دنیا کی ایکانومی جو ہے وہ پوری طرح سے ریکوور نہیں کر پائی ہے کوویڈ کے بات سے لیکن ہم نے دیکھا کہ چین نے اپنی مسلسل کوششوں سے اپنی ایکانومی کو دوبارہ سے اس پٹڑی پر ڈال دیا ہوا ہے کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو مختلف اقدامات کی ہیں خاص طور پر سیاہت کے شعبے میں اور چین ٹریول کے حوالے سے اس سے چین کی ایکانومی کو بھی بوسٹ ملا ہے اور اس کی چین کی ایکانومی میں اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں سے جتنی تیزی سے سپیڈ اپ کر کے چین نے اس کو اوور کم کیا یا ہم سب کے لئے لیسن ہے اور اس میں چین نے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ویزا فری پولیسی کرا دی جاتی ہے اسی طرح بہت سارے ممالے کے لیے جی گھنٹے یا ٹرانزٹ میں جو ہے آپ کو اتنا دیر کا ویزا جو ہے وہ اگر خاص کہتی جو میریٹائن کمپوننٹ ہے اس کی اوپر اتنا زیادہ یا میریٹائن کمپوننٹ بھی آرہے ہے اس کو وہ کس طرح سے پرموٹ کرتے ہیں یہ ان سب میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے ایک بڑی ایٹرسٹک کی مثال ہے ناطی صاحب اور مجھے بھی جہاں موقع ملکہ میں ضرور اس کو کوٹ کرتی ہوں کہ دیکھئے جب ٹورزم پرموٹ کرنی ہوتی ہے نا آپ یہ دیکھئے کہ اس کی مثال لیجئے کہ اگر ہم کہیں سے انٹرنیشنل فلائٹ لے کر اپنے ائرپورٹ پر آتے ہیں ڈپلومیسی دکھائی جاری ہو ہمارے کلچر کو پرموٹ کیا رہا ہو کہ کوئی باہر سے تو وہ اٹھریکٹ ہو کوئی اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کرتے تو اگر فیصل مسجد کے لاوہ ہم پاکستان مونیمنٹ اور بہت ساری ایسی جو ٹوریس پلیسز ہیں پنڈی اسلامباد کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر اگر ہم اس طریقے سے ڈسپلی کریں تو کیوں نہیں اس ٹوریس کا دل چاہے گا کہ وہ وہ ان علاقوں کو وزیٹ کرے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب آپ چین کے لینڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ہیومن سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ خدا خاصہ کسی پر بل بورڈ گر جاتا ہے یا کوئی اندر ناغ پیش آجاتا ہے بلکہ ان کو بڑے سیفٹی کے ساتھ تشریر کی جاتی ہے اپنے ملک کی کلچرل ڈپلومیسی کو پرموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا دوستوں نے بتایا جو حکومت کی طرف سے جہاں کہیں آپ کو اس طرح کی جو میڈیا ویزیبیلیٹی سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ان توریس دیسٹینیشن کو ایڈنٹیفائی کرنے میں بھی اور توریس سیکٹر کو پروموٹ کرنے میں بھی اسی طرح جو سبویز ہیں ریلوی سٹیشن ہیں تو چین نے اپن اپ کا موڈل جو ہے وہ اپنایا ہے اور تمام اپنے ملک میں چاہے وہ پہاڑی علاقہ ہے یا ساحلی شہر ہے یا کوئی بھی ایسا ہے لیکن اس کو ٹوریس دیسٹینیشن میں کنورٹ کیا ہے جس جس کی خواہش ہے جس کے تیسٹینیشن کے طور پر بھی آپ کو نظر آتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ چین پرموٹ کر رہے ہے سو ای تنگ یہ ہم سب کیلئے ایک لیسن ہے کہ ہم اس سے نہ صرف سیکھ سکتے ہیں بلکہ بات ہی آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر آسانی پیدا کر دی جائے کہ آسانی سے ویزا مہیا ہے پھر آپ بغیر تکلیف کے جو ہے اگر آپ نے پیسہ خرش کر کے کسی ملک رہے ہیں تو آپ کو تمام سوہی رہیات میفر ہیں تو پھر انسان تو تکلیف نہیں ہوتی کہ شاید میری محنت رائیدہ نہیں گئی اور میں نے پوری محنت کا سمر حصول کیا ہے میں اگر تورس کے طور پر گیا تھا تو میری جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑی تورزم اور میں نے اس طریقے سے بہترین اس کو انجوائی کیا تو واپس شاید آگے جس طرح سے وہ ٹریول آگز بنائیں میڈیا کے طرح اس کو پروموٹ کریں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوامی جمہوری چین میں جب بھی کسی نے وزٹ کیا واپس آ کہ اس میں کسی میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی بلکہ سب نے اس کی جو ہر علاقہ ہے ہر سوگا ہے اور اس کو بہترین انداز سے اپنی میڈیا کی چاہے اپنا کسی کا پرسنل سوشل میڈیا ہینڈل ہے یا کسی کا اخبار ہے یا کسی کا اور جو بھی ان کے پاس پلیٹ فارم ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو بہترین انداز میں خریدت پیش کیا ہے ہمارے لئے بھی یہ لیسن ہے کہ ہم بار 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 کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آج ہم چودہ آگست منا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے تفریحی مقامات موجود ہیں لیکن یہ بھی دیکھئے کہ آپ کو چھین میں کہیں گندگی نہیں نظر آئے گی کہیں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ وہ ملک کو جو ہے وہ مینسپل کمیٹی کے لیے کوئی پرابلم کا باعث بن رہے ہے کہ یہ تمام چھوٹے چھوٹے لیسن جو کہ ہم جاتے ہیں ایسے ملک میں جس نے موڈل ملک کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس سیچھیں بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ ریمہ شوکت صاحب آپ کی وقت اور تجزیہ گیا ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود تھی سینئر تجزیہ کا ریمہ شوکت اور بات ہم نے کی کہ چین نے کس طرح سے اپنے ہاں سیاحت کے شعبے کو اور لوگوں کیلئے آسان بنانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اس سے نہ صرف چین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں کو مل رہی ہے اور چین جو کہ نہ صرف اندرونے ملک سیاحت کے مواقع بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور لوگ اس میں پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں بلکہ بیرونے ملک سے بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد سیاحت کے لیے کاروبار کے لیے چین کا دورہ کر رہی ہے آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر سے اتنے اجازت دی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی موت آج نہیں خدا پامان